موسیقی 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 رکھتے ہیں سو جب ہم دالوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچھ سے سیف پریکٹس کے دالوں کو دو گھنٹے بھی گو دیا جائے دیکھیں ہر چیز کے کچھ اچھے اور خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر اسی طرح جب ہم دالوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہائی پوٹنسیز میں جو پروٹینز اور بہت سارے منٹی منٹریلز ایسے اور وائٹیمنز ہوتے ہیں جو ہیمن بارڈی کے لیے ہامفل ہوتے ہیں تو اس کو جب ہم سوک کرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ پانی پھینک دیا جاتا ہے اور دال کو بوائل کیا جاتا ہے تو دال آپ کی انسانی صحت کے لیے بہتر رہتی ہے فائدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو ویڈاوٹ سوک کے ڈائریک جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں خاص کر کے کڈنی پیشنٹس جب ہم کڈنی پیشنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو یورولوجسٹ ہوتے ہیں نیفرولوجسٹ ہوتے ہیں وہ جو فوڈ ریکیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کڈنی پیشنٹس کے لیے وہ خاص طور پر بہت سارے چیزوں کو کی ممانیت کرتے ہیں مختلف بیماریوں میں اس کا مطلب بھرکز یہ نہیں ہوتا کہ ہر گردے کا مریض ٹیمارٹر نہیں کھا سکتا پالک نہیں کھا سکتا دال نہیں کھا سکتا اس میں بھی کیٹیگرائزیشنز ہیں اس کو بھی کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے اسی طرح دال کی جہاں میں نے بات کی ہے اس کو سوک کر کے استعمال کیا جائے اس کا سوکنگ وارٹر جو ہے وہ ڈسکارٹ کر دیا جائے وہ ہر انسانی صحت کے لیے ضروری ہے چیزوں کو بنانے کھانے کے طریقے چونکہ فوڈ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگوں کا تعلق ہے اور قائدہ سٹڈی کی ہوئی ہے اس لیے ہم یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل بتا رہے ہوتے ہیں کلنری انسٹیٹوٹ سے تعلق ہے چیزوں کا بتانا ہماری ذمہ داری ہے اب جب بھی آپ نے دال بنانی ہے آپ نے یہ سیف پریکٹس کرنی ہے کہ دال کو آپ نے دو گھنٹے پہ دینا ہے اور وہ پانی ڈسکارٹ کر دینا ہے اس کے بعد دال کو بنانا ہے سو اسکلسٹن نیشنل انسٹیٹ آف کلنری آرز ان ہوتل منیجمنٹ جہاں پہ آپ کو کھانا بنانا سکھا رہا ہے وہی پہ معلومات کا خزانہ بھی آپ تک پہنچ رہا ہے تو اسکلسٹن کے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب لائک شیئر کرنا نہیں بھولنا ہے ساتھ میں بیل آئیکن کا وٹن ضرور دبانا ہے تاکہ جو اپڈیٹس ہوں وہ آپ تک پہنچ جائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایڈویشنز کی نیشنل انیشنل کالیفیکیشنز کی وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹ بیزیٹ کر سکتے ہیں www.skilson.com اور ساتھ میں 03117 0311754557 پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے ایڈویشن کیلئے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور آج کیا بننے جا رہا ہے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ کچن میں کون موجود ہیں لیکن کچن میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جب ایڈیبل فیٹس کی فیٹس ہماری انسانی صحت کا بہت اہم حصہ ہیں میں ہمیشہ ہی بات کہتی ہوں کہ وہ لوگ چونکہ ڈائیٹ پہ ہیں وہ ہرکس یہ چیز نہیں کر سکتے کہ اپنے ڈائیٹس سے 100% فیٹ پہ ریڈیوز کرنے فیٹس آپ کے جوائنٹس کی لیبریکیشنز کے لیے کے بھی کام آتے ہیں یہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہیں بھی فیٹس بھی اتنا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دی تینگ اس کے سیلیکشن اف فیٹ کیا ہے ایڈیبل فیٹس میں آپ کون سے فیٹ کے سیلیکشن کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور اچھے فیٹس کی جب بات ہو دیکھیں بھالے فیٹس کی جب بات کر رہے ہوں ایڈیبل فیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہوم ہبی بوائل ملز کی پروڈکٹ نایاب کو گینگوائلن آیا بناسپتی سے بہتر چوائس آپ کے پاس ہو نہیں سکتی سو ہماری بھی پہلی چوائس نایاب کو گینگوائلن آیا بناسپتی ہیں اور ہماری ریکرمنیڈیشن بھی یہی اسلام علیکم رزیہ کیسی ہے رزیہ آج بہت آپ انرجیٹک لگ رہی ہیں کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے ہاں وہ ایک آتھ بار کے بعد ہوتا ہے نا کہ بندہ پہ کیامرہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں کیامرہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں چیزوں سے نو ہاؤ شروع ہوتی ہے اس محل کے تھوڑا دیوں میں لگتے ہیں آج تو رزیہ مسکرہ بھی رہی ہیں اور مسکرہ مسکرہ کے بعد بھی کر رہی ہیں سو کتی اچھی لگ رہی ہیں نا جو یہ مسکرہاتی ہیں تو کتی اچھی لگتی ہیں سو یہ کامپلیمنٹ ہے رزیہ تمہارے لیے سو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے چاول گوائل ہونے کے لیے رگ لیے ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس فرمائش تھی سو آج ہم یہ ریسپیز بنانے جا رہے ہیں تینوں سو چاول ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں ہمیشہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے ایک پاو چاول ہیں تقریباً ڈی لیٹر پانی رکھتے ہیں ایک لیٹر پانی رکھتے ہیں اس کو کھلا بوائل ہونے دیں بکاوز چاول میں جتنا سرار چوتا ہے اس کا اچھے سے نکل جانا بہتر رہتا ہے اور وہ چاول پہ کھلے کھلے سے بن جاتے ہیں ساتھ ہم نے اس پہ سوالٹ آئٹ کر دیا اسی طرح اب آ جاتے ہیں دال کو بوائل کرنے کے لیے دال کا مسالہ ہم الگ سے بنائیں گے اور یہاں پہ ہم دال بوائل کرنے جا رہے ہیں سو دال کو کبھی بھی آپ ہارٹ وارٹر میں نہ بنائیں کوشش یہ کریں کہ جو دال بنائی جا رہی ہے اس کے لیے ہمیشہ سوفٹ وارٹر کا استعمال کیا ہے سوفٹ وارٹر سے مراد ہماری یہاں پہ ہے میٹھا پانی کبھی بھی آپ نے ہارٹ وارٹر میں دال کو بوائل نہیں کرنا ورنہ مومن کیا ہوتا ہے دال بلکل اینٹ جاتی ہے اور دال بوائل نہیں ہوتی ہے سو کوشش کریں کہ جب آپ دال بوائل کریں ایک تو سوک ہوئی بھی ہونی چاہیے اور پانی کا سیلیکشن بلکل صحیح ہونا چاہیے اور اس فت میں لینے جا رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس 250 گرام موم کی دھولی ہوئی دال یعنی یلو دال ہے یلو دال ہے سو اس کو ہم نے دو گھنٹے پہلے سوک کر دیا تھا اور اس کو میں نے یہاں پہ بوائل ہونے کے لیے لگانا ہے سیکن سی یہاں پہ میں پانی اٹ کریں ابھی میں اس پہ کوئی سپائس ایڈلی کریں ہوں اس کو بنانے کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتا رہی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ابھی تھوڑے تین پہلے جو میں نے دال بنائی تھی وہ ہم نے بنائی تھی ٹیمارٹر کے ساتھ لیکن یہاں پہ اب جو دال ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ٹیمارٹر کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے وہ وداو ٹیمارٹر بننے جا رہی ہے وداو ٹیمارٹر تو بننے جا رہی ہے ساتھ ساتھ اس کے جو مسالے ہیں وہ کس طریقے سے ایڈ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سو یہاں پہ ہم نے پانی اٹ کیا اور ساتھ میں یہ ایک پاؤ دال ہے جو ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں سوک ہونے کی وجہ سے دال کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے بہت پیارا سے اس کا رنگ آ گیا ہے ایک چنے کی دال کا ٹکڑا بھی اس میں نظر آ رہا ہے جو کہ جب دالیں ساتھ رکھی ہوتی ہیں تو مکسنگ میں اور پیکجنگ میں آ جاتا ہے سو گھبرانا نہیں ہے بلکل بھی آپ لوگوں نے اگر ایک دماش کی دال کا اور چنے کی دال کا ٹکڑا آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے ڈال دیجئے گا دال اس میں وہ بھونکی ہو اور ناج ہو جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا بلکل بھی صاحب ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں 031-688-1020 پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی فرمایشیں بھی بتا سکتے ہیں اور سجیشنز بھی بتا سکتے ہیں سو اس کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے یہاں پر رکھ دیا ہے اس کا مسالہ ہم بنانے جا رہے ہیں اور وہ مسالہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور وہ ہم دال میں ایٹ کریں گے اس کے بعد ایک بھگار بنے گا بھگار بھی تیار کریں گے اس کو اس پر شفٹ کر دیں دم دینا ہے تو اس پر شفٹ کر دیں دم پر رکھنے نا اس پر رکھنے پر بند کر دیجئے اچھا جی دال کو یہاں بوائل ہونے کے لیے رکھا اس کو لٹ لگا دیں اسلام علیکم کومل کیسی ہے کومل کیسی ہے اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں کبھی ٹھیک ہو میں آج کیا بنا رہی ہے میں آج دال چاول بنا رہی ہوں اور ساتھ میں بھنڈی فرائے مسالہ بنا رہی ہوں بہت شکریہ مجھے آپ پر بہت سرکتا ہے میری ممہ ریگورر دیکھتے ہیں آپ بہت شکریہ آپ پہ فرمائش کرنا چاہیں گی آپ آلویڈی سپس بنا لکی فرمائش بھی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ آپ کے کامپلیمنٹ کے لیے بہت شکریہ اچھا جی یہاں پہ دیکھیں نیا پوکنگوائل ہم ایٹ پھرنے جا رہے ہیں تقریباً ایک چوتھائی کپ اور کچھ ہم تیل ڈالیں گے بھگاڑ میں سو اس پہ جو ہم سپائسیز ایٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بیس مسالہ بن رہا ہے اس وقت ہم دال میں ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے عمومن گھر میں پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم جب دال بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ کچھے مسالیاں ڈال دی جاتے ہیں اور پھر گھنٹوں دال پکائی جاتی ہے so this is a safe way کہ جب آپ دال بنا رہے ہیں ہوں تو اس میں پھر ایک کچھے پن محسوس نہیں ہونا چاہیے عمومن گھروں میں دال جب کھائی جاتی ہے دال کیوں نہیں پسند کی جاتی گھر میں کھاتے ہوئے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں دال میں مسالوں کا ایک کچھے پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیسا ندرک کا فلیور الگ محسوس ہو رہا ہوتا ہے لال مرچ کا فلیور الگ آ رہا ہوتا ہے دال میں مرچیں الگ نظر آ رہی ہوتی ہیں کون ہے جی محسوس رمشاہ اسلام علیکم رمشاہ جی آپ کیسے ہی بتائیں اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہو رمشاہ آپ کیسے ہیں آپ بھی بتائیں جی جی بالکل ٹھیک اور میں آپ کی روز رہتی ہیں چاہے بناتی ہیں بہت زیادہ ملدی پھانے بناتی ہیں آپ خود بناتی ہو یہ ماماں کی ساتھ ہیلپ کرتی ہو جی آپ بہت زیادہ اچھے کھانے بناتی ہیں میں آپ کی کھانے روز ٹرائے کرتی ہیں بہت شکریہ رمشاہ اور ماما کیا بناتی ہیں ماما بھی کچھ بناتی ہیں کہ اس سے پرمشاہ کھانا بناتی ہیں جی جی ماما بھی بناتی ہیں ماما بھی بناتی ہیں کبھی کبھی بناتی ہیں باقی تو رمشاہ بناتی ہیں نا سارے کھانے جی ماما کہا ہے ماما سے بات تو کراو رمشاہ ہلاگوں گی سکتہ ہیں بچаковменہوریں بچک کٹی ہے دلست دلسلی کی طرح بشک دائیں مجھے نمی دライ لیسن ادھرک کو تورے سا فرائے کریں گے اس سے بہت اچھا سا ارومہ جنریٹ ہوگا کبھی بھی دال بناتے ہوئے آپ نے جائریک لیسن ادھرک دال میں ایران نہیں کرنا ہے جب دال بوائل ہوگے اس کے اوپر ایک سکم آئے گا اس سکم ہم ریموف کریں گے تاکہ اس کے فلیورز بہت اچھے سا بن جائے سیٹل گیا یہاں پہ لیسن ادھرک کا کچھا فن نکل گیا آپ یہ دیکھیں فلوٹ کر گیا ہے ہم ہیاں کیا کریں گے باقی سپائسی اس میں ایٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ قطاع ہوا سابی دھنیا دال میں ڈال میں ڈال ہے پھندی میں ہم اللہ اپنا کچھ ہیں ساتھ میں دھنیا پاودر آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاودر آدھا چائے کا چمچ لال خوٹی ہوئی مرچ آدھا چائے کا چمچ لال مرچ کا پاودر ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ایٹ کریں گے ساتھ میں کالی مریض کا پاودر ایک چوٹھائی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر آدھا چمچ ہم ابھی ایٹ کریں گے اور آدھا ہم لازٹ پہنے جب ہم بھگار لگائیں گے اس وقت ایٹ کریں گے اور ساتھ میں اس پہنے دورا سا چکن پاودر بھی ایٹ کریں گے اس میں رسید ہوتا ہے پانی ایٹ کر دیں دو تین چمچ تاکہ مسالہ بھنجائے پہلے تیل میں ہلکا سا مسالی کو بھونہ پھازن اگر کچھتے اپنے میں دو دو چمچ کرکو پانی پھٹ Rico پوچھو اسے پانی پھن رہے ہیں بڑھے اپنے میں دو دو چمچ کردے کہ آپ کی پانی پھٹا رہے ہیں یہ پانی پھٹم Libide پین پہنے پھٹا رہے ہیں سوہ پیالا دال کا دیشن ہے مجھے تاکہ ہم اس کا سکم رموٹ کریں سوہ دیکھیں مسالہ اپنے اس طرح سے بھوننا ہے آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر مسالہ کا آتا جا رہے ہیں اور یہ اس طرح سے پانی نہیں ہم نے نکالنا ہے اس کا سف اپر سے سکم نکالنا ہے سف اس کم نکالنا ہے اپر سے اس کا ٹھیک ہے جی اور مسالہ میں بھونتے ہوئے ایک ایک دو دو چمچم پانی اٹھتے جائیں گے کبھی بھی آپ کو لگے کہ جی دال میں پانی کم ہے تو مسالہ بھونتے ہوئے جب مسالہ بھونجا اسی میں پانی مزید اٹھ کر کے گرم کر کے اٹھ کر دیں اتر وائز کھولتا ہوا پانی آپ نے دال کے اندر ڈال لیں کبھی اس پوائنٹ پہ جب یہ بوائل ہو رہی ہے دال آپ نے جگ اٹھایا اور ٹھنڈا پانی اس میں اٹھ کر دیا نہیں کرنا ہے آپ کے دال کے فلیور سراب ہو جائیں گے وہ اٹھ جائے گی وہ دوبارہ سے یعنی کہ آپ نے دال کا پوکنگ پروسس کو بریک کیا اور پھر اگین آپ نے اس کو سٹارٹ کر آ رہے ہیں سو آپ نے یہ پریکٹس نہیں کرنی یہ صرف پریکٹس نہیں ہے اسلام علیکم راہلا اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیسی ہے راہلا کیا کہہ رہی ہے راہلا راہلا آپ کیا کہہ رہی ہیں میں آپ کو سن نہیں پائی صحیح طرح آواز نہیں آ رہی ہے صحیح آپ کی آواز میں صحیح طرح سن نہیں پا رہی ہوں کہیے یہ میں نے آپ سے دوسری بات کا کال کر دیا آپ کو جی جی کہیے راہلا میں آپ کو سن رہی ہوں کہیے جی میں جی میں یہ پہل رہی ہوں کہ آپ میں ساتھ چلائے کریں ریسٹی کو ساتھ بکا دیا کریں تو پکے چل دیں گا ٹھیک ہے جی میں بلکل فورڈ کر دوں گی یہ بات بہت شکریہ آپ کی کال کا اچھا جی یہ دیکھیں مسالیں ہاں تقریبا ہن گیا ہے میرے پاس ہری مرچ کا پیسٹ موجود ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ہری مرچ کا پیسٹ شامل کریں گے یہ دیکھیں اس کو اور اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس کو فرائنگ پین کو تقریبا ہاف فرائنگ پین کر دیں گے تاکہ اس میں پانی کم نہ رہے دال میں اور یہ لیٹ اٹ کرو کہ پکتی رہا تھوڑا سوڑ جیہاں پہ پانی بوائل ہو جائے گا اس پہ ہم اس کو اٹ کر دیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں دال ٹینڈر ہونے شروع ہو گئی اگر میں آپ کو دکھا سکوں دیکھیں دال گلنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ دال گلنا شروع ہو گئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیہے دیکھیں اور اس میں ابھی یہ جم مسالہ بوائل ہو جائے گا سو اٹھ کروں گے پھر ہم لاسٹ میں اس کا ایک بھگار تیار کریں گے یہ بھگار کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لال سابت مرچ زیرا پیاز ہری مرچ کڑی پتہ ہرا دھنیا یہ ساری سپائسز موجود ہیں جو ہماری دال کے بھگار کے لئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ برکل لالک بھگار تیار ہوگا اور یہاں پہ مسالہ بھنڈی فرائے کے جو سپائسز ہیں وہ بھی لائن اپ ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاتے اچھا جی یہ دیکھیں یہ سپائسز میں سمیٹ کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور لیٹ اٹھ گوک اب اس کو پکنے دیں گے تل دال ٹینڈر نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس وقت تک پکانا ہے جب تک دال گلے گی اچھا رضی آپ کیسا لگتا ہے جب کر میں دال بناتی ہو دال بنانی کا پروسس بھی چینج ہوا پہلے وہی والی پریکٹس جیسے ہم بھی سچی بہتے ہیں میں نے بھی اپنی امی نانی نانو سے امہ سے اسی طرح کھانا بنانا سیکھا تھا کہ وہ یہی جو طریقے ہوتے ہیں کھانا پکانے کے جس میں ہم وہ سارے مسالے ایک سار ڈال رہے ہوتے ہیں سو اب کیسا لگتا ہے رضیہ دال بھی ڈیفرن طریقے سے بن رہی ہے چاول بھی ڈیفرن طریقے سے بن رہے ہوتے ہیں سو کیسا لگتا ہے ابھی جب کھانا بناتی ہو کھانا کھانے میں تو اچھا لگتا ہے دوسرا جب بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جب ڈال بنا کے رکھتے تھے تو پہلے ہوتا تھا پانی الگ ہو جاتا تھا پانی الگ ہو جاتا تھا اچھا جی یہ بات بھی کنچنیو کریں گے یہاں وقت ہوگے چھوٹی سی بریک کا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی نازجین ویلکم بیک یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے چاول نکال اس پر تھوڑی سی کرشش لے ڈالی تھوڑا حرہ دانیا ڈالا رہا ہے اس پر اس کنسرن پرزینٹریشن چیز آپ کی پوفرکٹلی تیار ہوگئے کیوں رضیہ اب یہ رکھ کر آجا شابش پھر رضیہ سے سنتے ہیں ڈال کی کہانی جو کہ ادھوری رہ گئی تھی یعنی کہ ڈال جب رضیہ پکاتی تھی اور ڈال الگ اور پانی الگ ہو جاتا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں پھر رضیہ کیا ہوا سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ ڈال اور اصل میں پریکٹس یہ تھی کہ ہم لوگ ڈال کو سوپ نہیں کرتے تھے تو جب ڈال پکاتے تھے تو وہ پانی الگ اور ڈال نہ کچھ پھٹا پھٹا جیسے ایک ایک جان نہیں ہوتا تھا ایک اچھا سا جسے کہتے ہیں مکسنگ نہیں ہوتی تھی اب بہت فرق ہے اب بہت اچھی سمود دال بن جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے سب سے بڑی بار سب پیلے گھروں میں ہوتا تھا دال صرف بیمار لوگ کھاتے ہیں یہ سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ دال کھاتے ہیں اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں اپنے مسالہ بھنٹی فرائے کی طرف اس پر سب سے پہلے ہم آج کر رہے ہیں نایاب کوکنگ گوائل ایک چتھائی کپ سے لیکے ہاف کپ تک آپ کے پاس رینج ہے آپ پہ ایٹ کر سکتے ہیں اس پہ ہم کیا ایٹ کرنے جا رہے ہیں سپائسیس سابت زیرہ سوفیل زیرہ ایک چتھائی چائے کا چمچ ایک سے دو لال مرچ دو سے تین ہری مرچ آدھا چائے کا چمچ ثابت کٹا ہوا دھانیا پیاز ایک پیاز دو بڑی پیاز اگر آپ کے پاس پائن چوپیں آپ کو ایک کر دیں یہ بہت اچھا اس کا مسالہ تیار ہو جائے گا یہ ہم نے اٹھی اس کو کریں گے سوٹیں اچھا اس کو مطلب دھیمی آج پر آپ نے تھوڑا سا پکانا ہے آدھا کلو بندی ہاں موجود ہے اس کو آپ لمبائی میں بھی کار سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک بھی کار سکتے ہیں رینڈم بھی کار سکتے ہیں اس پر کوئی وہ نہیں ہے مطلب کوئی سٹکٹ رسکشنز نہیں ہے کیا آپ نے اسی طریقے سے اس کو کار دیں جیسے جی چاہے کار دیں اور بتائیں رزیا کوئی ایسا واقعہ سنائے فوڈ کو لے کے کسی کلائنٹ کی رزیسٹنس آئی ہو فلیورز کو لے کے اور آپ کو سمجھانا پڑا ہو کہ نہیں ہاں ریشنل فلیورز یاسے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی کچھ ہر سے پہلے ایک ڈیلیور کیا تھا نرگیسی کوفتے تو ان کو یہ لگا کہ نرگیسی کوفتے جب بنتے ہیں تو ہم نے جب سیکھا تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ جب ہم نے جب کونسپ تھا تو بڑی گریوی والا کچھ ایسا لیکن جب میں نے آپ سے سیکھا یا اسکلسٹن سے جب ہم لوگ کورس کر رہے تھے تو جب میں نے ان کو بنا کے دیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ تو گریوی میں جا کے ٹوٹ جائیں گے تو آپ ہمیں الگ سے دیں ہم اس کو باگ لیں میں نے ان سے کہا نہیں ایسا نہیں ہے اور جب میں نے نے دیا تو ان کو یہ ان کی یہ ریزسٹنس آئی کہ جی گریوی بہت کم ہے یا اس میں پانی بہت کم ہے پھر میں نے ان کو یہ والی بات بہت مجھے سمجھانی پڑی ان کو یہ کنننس کرنا پڑا کہ کبھی بھی نرگیسی کوفتے جب بنایا جاتے ہیں تو اس میں بہت گریوی یا پانی وہ شور پہ والا سالہ نہیں ہوتا ہے نرگیسی کوفتے کا بہت گریوی ہوتی ہے شوربا نہیں ہوتا ہے کری سٹائل نہیں ہوتا ہے گریوی سٹائل ہوتا ہے وہ لیکن جب انہوں نے دیلیوری کیا اور جب انہوں نے کھایا تو ان کا فیڈبیک بہت اچھا ہے پوزیٹیو ہے تو دیکھیں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم فلیورز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیکشورز کی بات کر رہے تھے بہت ساری جگہوں پہ چونکہ آثنٹک کھانے نہیں کھائے بھی ہوتے ہماری کنسیٹ خانوں کو لیکے آکر نہیں ہوتے ہیں وہ جیسا کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں محلی میں بانتا ہوا یا کھر میںaso بان رہا ہوتے ہیں فیملی مہر regulation تو بہت سارے کھانے جو ساتھ گریوی کے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں وہ کری سٹائل بان رہے ہوتے ہیں جو کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس جس کیزین سے وہ بلانگ کر رہے ہوتے ہیں جس ایریا سے آئے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کی کا میٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں نا وہ ہر کھانا اوریجن جہاں کا ہوگا اب بہت ساری لینگویجز میں کھانا کھانے کا طریقہ بہت مختلف ہے تو وہ ایڈاپشن آتی ہے تو ہم اپنے حساب سے اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں اب جیسا کہ ہم بات کرے اسلام علیکم سمرا ہلو جی سمرا کیا کہنا چاہیں گی آپ پلیز تھوڑا سا کھلے میں آکے بات کریں آپ کے گھر کے سگنلز پھون کے سگنلز بریک ہو رہے ہیں ہلو سمرا کیا ہے سمرا کیا ہے سمرا کیا ہے سو یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا اس کا پیاس کا کلر آ گیا ہے بلکل گولڈن بھی نہیں کرنا ہے ایک بڑا پنکش سا شید آ جائے گا تو آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے اس میں ادرک نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو ڈال کے ہلکہ ہلکہ آپ گھونیں گے اس طریقے سے ساتھ میں ایک چمچ ایک تیبل سپون ہری ملچ کا پیسٹ وہ ہم اس پہ شامل کریں گے یہ کیا ہے رضیہ سرکا لیموکرس لیمون جویس ٹھیک ہے جی اس کو ہلکا سب بھونیں گے یہ دیکھیں کتنا پیاری اس کا تیکچر آ رہا ہے کلر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ایڈ ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں پانسو گرام بھلڈی یہ ایڈ کیا ساتھ میں دوسرے سپائسیز اس میں ایڈ کرتے ہیں اچھا جی اب اس میں جو سپائسیز ایک کرنے جا رہے ہیں ہم وہ ہیں بہت زیادہ سپائسیز نہیں جائیں گے اس میں لال کٹی ہوئی مرچ آدھا چائے کا چمچ چونکہ ہم نے اس میں ہری مرچ پہ یاد کی ہے آدھا چائے کا چمچ ٹی سپون لال پسی ہوئی مرچ گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر بلکل ایک چتھائی ڈھانیا پاوڈر بھی بلکل ایک چوتھائی چمچ مسالہ میکنگ کے لئے اپنے سٹارٹ کرنا ہے اور ایک چھٹکی چیفل جوہویٹری کا پاوڈر فلیور انہینسر ہے اور بلکل ایک چوتھائی خامچ چائے کا چب مچ آپ نے اس میںographical پاوڈر ہے چکن پاوڈرہ پوریان ہے پیوری وہ جگن پاور کا استعمال نہیں کریں گے اور پورڈوز جو کہ اللہ جنٹ ہے وہ بھی استعمال نہیں کریں گے اس پر آپ نے جانا ہے اس پر آپ نے جانا ہے اسلام علیکم سبا جی سبا کیا کہنا چاہیں گی کیسی ہے آپ آپ دیکھیں گے آپ لگوں کے نیٹورک شاید شو ہے کال آپ لوگوں کی میں سی طرح سو نہیں پا رہی ہوں بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ دوبارہ ٹرائے کر لیجئے گا یہ دیکھیں آپ اس میں دیکھیں مسالے ہمیں بہت سارے استعمال نہیں کیے ہیں بچہ آپ اس کا ٹیکٹر دیکھیں کلر دیکھیں بھنڈی کو بہت ایکسٹر نہیں پکایا کریں کہ اس کا دب نکل جائے اس پہ ہلکا سا کرنچ رہنا چاہیے سبزی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اس پہ ہلکا کرنچ اور اس کا کلر خراب نہیں ہونا چاہیے تو سبزی کھانے کا مزہ ہے اور دال چامل کے ساتھ تو پرائے بھنڈی بہتے بہت مزیگی لگتی ہے بہت سارے لوگ رزی میں نے دیکھا ہے چماتر والی بھنڈی کھانا پسند کرتے ہیں بہت سارے تیل ہوتا ہے اس میں پیاز اور چماتر ہوتا ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑا کانفلیکٹ ہوتا ہے سبلنگز میں بھی کوئی فرائے بھنڈی کھا رہا ہوتا ہے کوئی چماتر والی بھنڈی تو بھنڈی کے معاملے میں بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں بھنڈی 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 جاتی ہے لیہوں کا رس سرکہ ہے تو آپ سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں نمک میں نے اید نہیں کہنا رہی ہے یہ ہے آدھا چائے کا چمچ نمک اچھا فور دو چکے بھلک تیشہ کے پیشنٹ ہے میں ہمیشہ منشن کرتی ہوں ان کو لو سوڈیم دائت پہ جانا چاہیے سو وہ اس میں پھر اید نہ کریں نمک کو اور آپ کسٹن کی یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہیں بھولیے گا وہاں آپ کو ملیں گی تمام ویڈیوز اور بہت ساری معلومات تو آپ نے فیس بک پیج کو بھی لائکن شیئر کرنا ہے اس کے سن کے اور اگر آپ ہنڈز آن ٹریننگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنی ویسٹیشن کو آپ میک شور کر سکتے ہیں آئیدہ کہ آپ پیسیجر پر کانٹیکٹ کریں کیمپس وزیٹ کریں ووٹر پمپ کیمپس آ سکتے ہیں آپ سینٹرل کمپس ہمارے مین کمپس جو کہ لوکیٹیڈ ہے شفیک پلازا آپ وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں تو آپ کی گنوینینسی کے لیے جہاں آپ کو مناسب لگے جو علاقہ آپ کے قہل تر ہو آپ آئیے گسیت کیجیں اور ہنڈز آن ٹریننگ کا حصہ بنی ہے یہ دیکھیں کتنا چس کا مسالہ بھنا بھنا سا ہو رہا ہے کتنا پیار ہے اور اس کو بہت آپ نے پکانا نہیں ہے خادم حسین کا مسیج آیا ہے سنگر پورین رائز سوو ہم اس کو بنا لیں ریسیپی کو پرگرام میں حصہ بنا لیں لیکن یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں آپ کو وربلز کا طریقہ بتا خادم حسین بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی کوکنگ کرتے ہیں چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن باوجود اس کے میں پھر بھی نہیں بتا سکتی سب کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے اپنا ایک طریقہ ہے میں کبھی وربل ریسیپیز نہیں بتاتی آپ یقین کریں میں فیملیز میں بھی نہیں بتاتی کم اسے پوچھیں اسلام علیکم رکسانہ والیکم ات کلام کیا ہے آپ اللہ کا شکر رکسانہ بتائیے آپ خیریہ سے ہیں جی اللہ سے شکر ہے بلکل جیچا ہے اور ماشاءاللہ حضر روایت جترہا ہستی مستراتی نظر آتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو جترہا ہستا مستراتا رکھے بہت شکریہ اور ابھی ابھی آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ ویسے واقعی جیسے کہ زہرک پروفیشنل ہوتے کہ پروفیشنل وہی اکاتھ ہوتی ہے کہ وہی بہتریم ہوتے ہیں کوئی جو کے سکھا سکھتے ہیں اجتماعی اس کو لوگ بہت پناتے ہیں لیکن جو خاص پرسکٹیز کے علاوہ بہت ساری بہت سکھیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں اچھے آج میں جیسے کہ بعض لوگوں کا میں دیکھا ہے کہ جیسے سبزی ہوتی ہے سبزی میں بھی پانی دال جاتے ہیں حالانکہ سبزی میں پانی نہیں پڑتا بلکل ایسے یہ رکسانہ وہ لیک اف نالیج ہے نا اصل میں چیزوں کا صحیح پتا نہیں ہوتا ہے سبزی کو لگتا ہے کہ کچھی نہ رہے جبکہ کچھی نہیں ہوتی سبزی کو ہمیشہ تھوڑا سا کم پکایا جاتا ہے کرنچ رہنا چاہیے سبزی آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے ہیریت سے ہیں آپ نے کیا پکایا آج ہم نے لاکی لاکی بنائی تھی مجھے بہت پسندے پرسنری لاکی بہت شاک سے کھاتو لاکی کا رایتا وغیرہ بہت شاک سے اور کوئی فرمائش کرنے چاہیے آپ چاہتے ہیں میرے کم کم سے نائی بے رہی ہے لیکن لاکی وہ میرے بھائی ہیں حالتہ وہ بہت کم پکاتے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی وہ پکاتے دھوں لیکن لاکی پکانی چاہیے لیکن اپنی رسل سے اپنی رسل میں پکائی لیکن لاکی ہوگا چاہیے لیکن چاہیے لیکن لائکی sekali پکاتے حاصل کھانی چاہیے خوامنا خانی چاہیے م forgave جمال بہت شکریہ حالتا ہے لیکن کوئی ایکسٹرہ سپائس میں نہیں ڈالیں بہت زیادہ مسائلیں نہیں بہت بیلنس کے ساتھ مسائلیں ڈالیں اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور اسی نوٹ پہ لیتے ہیں چھوٹے سے بیٹ کے لیتے ہیں نارجین ویلکم بیک رضیہ مجھے وسک دے دیں اچھا جی دال کو آپ نے کیا کرنا ہے وسک کرنا ہے اور کوشش کریں اس کی ہیٹ بہت زیادہ نہ نکلے اور اس کو مکس کرنے کے لیے ایک جان کرنے کے لیے اس کو وسک کرنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طریقے سے وسک کرنا ہے تاکہ دال ایک جان ہو جائے اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں ایک جان ہونا شروع ہو گئی ہے دال اچھا اس کو آپ نے یا تو آپ بوائل کر کے دال کو کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں میں پاس ایک سوال آیا تھا کہ دال ہم فریزر میں لگتے ہیں تو رکھتے ہیں تو جی وہ بھر بھری سی لگنے لگتی ہے اچھا وہ سٹارٹنگ میں لگے گی آپ کو جب آپ اس کو تھا کریں گے اس کو کور کر دیں رضیہ اس وقت آپ کو فیل ہوگی ایسی کہ وہ بھر بھری ہو رہی ہے لیکن جب آپ اس کو ری ہیٹ کریں گے یعنی اس کو جب آپ دوبارہ پروپر طریقے سے بوائل کریں گے تو وہ بلکل سیٹ ہو جائے گی خراب نہیں ہوگی لیکن اس کو ایٹ آئٹ کنٹینرز میں رکھنا ضروری ہے کتنا پیارا ٹیکچر آیا ہے بھنڈی کا بھنڈی بلکل کلر خراب نہیں ہوا اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوا اور ساسا اگر ہم اس کو دیکھیں مسالہ آپ دیکھیں برن نہیں ہے کوئی ایکسٹر پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کیا بھنڈی اربی ماشکی دال یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ آوائٹ کرتے ہیں کھانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی بادی ہیں اور اس سرحان کا ایک کانسپٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو جوائنٹس یہ لیبریکیشن ہیں اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے فور دوز جو کہ سپورٹس کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں زیادہ چلتے ہیں جن کا بہت زیادہ چلنے کا کام ہے چلنے کا کام ہے تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے سو دیکھیں کلر ایون تو اس کا جو آپ دیکھیں کٹنگ ہے وہ بھی خراب نہیں ہوئی تینک یو ریزیا اب اس کا ہمیں دال کا ایک بھگار تیار کرنا ہے سو جہاں دال پک رہی ہے ساتھ اس کا ایک بھگار دی ساتھ میں لگا دیتے ہیں تاکہ ٹائم لی وہ بھی تیار ہو جائے ٹائم پرنگ اس کے لیے بھگار کے لیے چھا آپ دیکھیں ڈیفرنٹ کرائیریہ سب کے گھر میں بھگار کا بھگار شوڈ بھی لائک بھگار یعنی ٹائم پرنگ شوڈ بھی لائک ٹائم پرنگ نا کہ اس میں پھر پتا چلنا چاہیے ہلکا سا تیل بہتا وہ مزیدار سا وہ فلیور آتا ہے تو دال کی تو خوبصورتی جب ہی آتی ہے جب اچھا بھگار اچھا لبش لگاوا اسلام علیکم شبانہ ہلو اسلام والیکم اسلام کیسی ہے شبانہ شبانہ کی لگتا ہے کال ڈروپ ہو گئی ہے ہاں آواز نہیں آرہی مجھے جی شبانہ ہلو اسلام علیکم شبانہ کو رکھتے میری آواز نہیں جا رہی ایک ٹی سپون ہم نے اس میں نمہ کیٹ کر دیا اس پر یو رکائیمنٹ حزبیل عزت آپ نمک شامل کریں گے اور ہم اس میں بھی چکن پاورو بھی اٹ کرنے جا رہے ہیں آدھا چاہ کا شامل اپ تکیس کا ٹیکسٹرک اتنا اچھا آنا شروع ہو گیا سو اس کو لیٹڈ کوک اسلام علیکم لائن ڈروپ ہو گی آج مجھے لگتا ہے نیٹوک کا زیادہ مسئلہ ہے کال آتی ہے اور لائن ڈروپ ہو جاتی ہے آج آپ لوگ اندر کمرے میں بیچھواتے ہیں تو وہاں پہ بھی سگنل بریک ہو رہے ہوتا ہے آج ہاں نیٹوک کا اشو ہوتا ہے آدھا چپ ہم نے شامل کیا ہے نیاب کوکنگ آئل اسلام علیکم شہناز والیکم سلام کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں شہناز میں چھیک ہوں اللہ کا شکر کیا کہنا ہے میں بالکل میں اللہ کا شکر چھیک ہوں مجھے جی جی کہیے چیاب لوگ نے پیکار کیوں نہیں چلتا میں ریکویسٹ فورورڈ کر دوں ریکویسٹ کارٹ چلتا تھا نا دیکھے جی 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 آپ کیوں نہیں چلاتے ہیں دوسری بات ہے کہ آپ نے دو چار دن پہلے گوش کا سالن منایا تھا تو اس کی ریکویسٹ پہ نہیں آئی ہے آچھا جی میں بلکل چیک کر لیتی ہوں سننے میں نہیں آپ جانلوڈ کروا دیں پلیز جی میں بلکل آپ کی ریکویسٹ فورورڈ کر دیتی ہوں بہت شکر آپ کو فرمائشان ماشاء اللہ بہت اچھے پروگرام کر رہی ہی ہے تو آپ کی پروگرام دیکھ دیکھ کے دوسری دن وہی پکا لیتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے کس رہا کیا ریسپونس آتا ہے گھر میں مجھے بتائیں بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی اتنی لیوشی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جلی سے آرام سے پک جاتی ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں جو سمان مہیا ہو اسی کو لے کے ہم چیزیں کنوینینسی دیکھیں ہمیں ہمارا پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور وہ جتنا ڈومیسٹیکلی اپنے انگریڈینٹ کو استعمال کر سکے اس کا استعمال آ سکے وہ زیادہ سی زیادہ کر سکیں اب آپ دیکھ فرمائش ہے مجھے چکن باسکٹ بنانا سکھا دیں میں بالکل بنانا سکھا دوں گے چکن باسکٹ آپ کو بہت شکریہ چکن باسکٹ بہت ایک اچھی ریسیپی ہے ہمارے جو بڑی ریناؤن ہوتیلز ہیں وہاں پہ سرف کی جاتی ہے اور بہت ہائی کاسٹ پہ سرف کی جاتی ہے چونکہ ہم لوگ کود انڈسٹری کے ہیں ہمارے تو ہاتھوں کی ہیں وہ ساری چیزیں تو ہمارے لئے تو بنانا مشکل نہیں ہوتی ہم تو گھر پہ بھی ریگلر چلتے پھرتے وہ چیزیں بنان لیتے ہیں تو بچے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں ہمارے لئے تو کھا یہ جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر ہوں گے آپ شیف ہمارے لئے تو آپ ہماری اممہ ہے چیزیں تو بڑی کوئک بن جاتی ہے سو بڑا فرک ہوتا ہے پروفیشن کا بھی بڑا فرک ہوتا ہے سو ہم نے یہاں پہ آدھا کپ تیل لیا اس میں ہم اٹ کرنے جا رہے ہیں ایک درمیانی پیاز جس کو ہم ریان کریں گے سو وہ ہم نے اٹ کر دیا ہے سات میں سپون دیتے ہیں مجھے یہ پیاز اچھا کٹنگ بہت میٹر کرتی ہے اگر پیاز باریک اور موٹی کٹی ہوگی تو باریک پیاز اس کا جلدی کلر آجائے گا اور موٹی پیاز جو ہے وہ ٹائم لے گی سو آپ نے کٹنگ پہ بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے ہم اس ٹیٹورٹ میں بھی اس چیز کو اسلام علیکم روبینہ اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم جز رکھی رکھی ہوں الحمدلیلہ روبینا کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی اصل میں مجھے یہ آپ نے جب بندیا بنائی ہے نا تو وہ این میرا نکل گیا بلکل نائد گئی تو مجھے مجھے پتہ ہی نکل گیا کہ آپ نے کونجا مصانے ڈالے اس میں کمی پیاری لگ رہی ہوں دیکھنے میں تو کھانے میں کسی ایک سکتے گی کھانے میں میں آپ کو بلکل کھانے کے بعد پوست پکچر ضرور بھیجوں گی بہت مزیقی لگے گی یہ کھانے میں بھی میرے سے نمیس ہو گئی یہ نا میں ریکیپ کر دیتا ہوں آپ پریشان نہ ہو میں ریکیپ کر دیتا ہوں کوئی ایسی بات دیں بہت شفیاء رسیہ ریکیپ کریں زرہ بندی کا بندی میں آپ نے لسن لسن دالا تھا سوتے کیا تھا پھر اس میں ہم نے پیاز ایٹ کی تھی اس کے ساتھ ہم نے جو مسالے دالے تھے اس میں کھٹاوہ بھنا کھٹا دھنیا کھٹیوی لال مرچ ہری مرچ کا پیسٹ سرپسا ہوا دھنیا آدھا چاہے کا چمچ آدھا چمچ گرم مسالہ دھنیا پوڈر ایک چوتھائی چاہے کا چمچ لال مرچ کا پوڈر ایک چوتھائی چاہے کا چمچ اور حلدی دالی تھی ایک چوتھائی چاہے کا چمچ چکن پوڈر دالا تھا اور اس کو اچھے سے پھر ہم لوگوں نے بھونیا تھا لیموکرس یا سرکا جو آپ کے پاس ایر ویلیوگل ہو ایک چمچ آپ وہ ایڈ کر دیں املی نہیں ڈال سکتے آپ اس میں بلکل بھی اسٹکی ہو جائیں گی تو املی کی ریسی پی بھنڈی کی بلکل اس کو ہم کو چونکہ بلکل کرنشی رکھنا ہوتا ہے تو یہ ریسی پی بلکل ڈیفرنٹ ہے سو آپ کے دیکھیں اس میں ہم نے شامل کے ایک ٹی سپون ثابت زیرہ سفید زیرہ اور چار سے پانچ لال ثابت مرش ہلو اسلام علیکم دعا کیسی ہیں چھیک آپ کیسی ہیں میں بلکل چھیک ہوں خیریا سے ہوں کیا کہنا چاہیں گی دعا آپ کو شو بہت اچھے لگتا ہے بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی دعا کیا جیے کیا فرمائش کرنا چاہیں گی آئیس کیک آئیس کیک ضرور بنائیں گے آپ کی لئے آئیس کیک بھی بنا دیں گے کوئی سی بڑی بات نہیں ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا سوی دیکھیں ہم بھگار ٹیمپرنگ تیار ہو رہی ہے کچھ لوگ بھگار کہتے ہیں کچھ ٹڑکہ کہتے ہیں کچھ ٹیمپرنگ کہتے ہیں سو سب ہی ان پاس صحیح ہیں سب ہی صحیح ہیں سب اپنے ریجن کے حساب سے بول رہے ہوتے ہیں اپنے لانگویجز کے حساب سے سب بول رہے ہوتے ہیں تو بس دال اچھی ہونے چاہیے بھگار اچھا ہونا چاہیے ساتھ میں اس کے بہت ساری جگہوں پہ تلیوی ملچیں پاپرڈ اچار سوکھی مچھلی ساری چیزیں ٹیمارٹر کی چٹنی کہنے کو دال چاول ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو لوازمات دس پندرہ ہوتے ہیں تو وہ سارے لوازمات آپ دیکھیں تو پھر ان گھروں میں تو دال بناتے ہوئے جو نئے آنے والی ہوتی ہیں وہ مومن گھبراتی ہیں کہ دال چاول ہے بہت بڑا پکوان ہو گیا ہے دال چاول ایسا بھی ہوتا ہے سو کڑی پتہ ایٹ کریں گے ساتھ میں چار سے پانچ ہری مرچ ہری مرچ اگر دم سے برسٹ کرتی ہے سو تھوڑا ساپ پیچھے ہو جائیں اس کا ارومہ بہت اچھا آتا ہے اس کے بھگار میں شامل ہے کڑی پتہ ہری مرچ پیاز زیرا لال ثابت پیالے میں لگائیں گے اسی لئے میں آپ کو کہا تھا ایک دو یاد سکو کور کر دیں اور ایسا دور ہو جائیں ایک دم سے بہت سو جاتی ہے لیکن اس کا ارومہ بہت زیادہ بہت پیارا آتا ہے ساتھ ہم نے لہسن وہ سوری ہرا دھنیا اسی کے اندر ہم نے سرائے کرنے اور چولا بند کریں گے اس کو ہم سائٹ کر دیں گے اسلام علیکم اپرا جی والے کم سلام جی اپرا کیا کہنا چاہیں گی جی یہ مجھے آپ کا شہر بہت اچھو لگتا ہے میں آپ کا شہر دیکھ رہی ہوں مجھے سے جی پلاو کی ریسیپی بتا دیں کس کی پلاو کی بہت معذرت کے ساتھ کونگلی لیکن کبھی بھی میں وربل ریسیپی نہیں بتاتی آپ لوگ بہت عرصے سے میرا پرگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ اس بات کے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں وربل ریسیپی نہیں بتاتی بکہ ہم جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ ٹیکنیکس شامل ہوتی ہیں کھانا بنانے کی ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کس پوائنٹ پر کیا چیز کیس طرح ایٹھ کرنی ہے سو بہت معذرت لیکن ہاں پلاو آپ کو انشاءاللہ ضرور کچھ جنوں میں بنانا ضرور سکھائیں گے یہ دیکھیں دال میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے اور ساتھ مسک میں ہم بھگار ایکٹ رہنے جا رہے ہیں کلیننگ بھی کر دیتے ہیں یہ سکا گیا بھگار بہت خوبصورت سا بھگار پاکی بھگار ہمس ایک آرڈنگ ٹو چاول پانی پڑتا ہے پلاو میں دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ ایک بات بتاتی ہوں میری بات کو پلیز سمجھا کریں کوئی بھی رائس کی ریسپی جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں میری بات کو سمجھئے گا بینگر پروفیشنل آپ کو بتا رہے ہیں ہم جب بھی کوئی چاول بنا رہے ہوتے ہیں اس میں چاول کی کالٹی میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ چاول کون سا استعمال کیا جا رہا ہے باسمتی چاول ہے لانگ گرین رائس ہے اس میں چاول ویری کرتے ہیں دیکھیں برینڈ وائز میں کھلے چاول کی بات نہیں کری جو ہم عمومن دکانوں سے خرید رہے ہوتے ہیں بیکوز اس میں چاول جو کہ بہت معذر ایک سو پچاس روپے کلو عمومن ہوتا ہے وہ کھلے چاولوں میں دو سو روپے کلو بکرا ہوتا ہے سو ہمیشہ میرا concern ہوتا ہے جب آپ کسی برینڈ پر کنسسٹ ہوتے ہیں کسی برینڈ کے اچھے چاول لے رہے ہوتے ہیں سو دو سو روپے کلو والا جو چاول ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو دکھنے میں ایسا لگے گا کہ چاول آدھا کلو ہے لیکن جب وہ پک کے نکلے گا تو وہ سوہ کلو کو کور کر جائے گا تو اکارڈنگ ٹو چاول پانی ڈلے گا ٹوٹا چاول ہو سیلا چاول ہو لانگ گرینڈ رائز میں بھی کالٹی نیا چاول پرانا چاول سب میں چاول کی کونٹیٹی ویری کر جاتی ہے کوئی بھی سٹینڈرڈ ریسیپی جس میں لکھا ہو کہ اتنا پانی ڈال دیں کبھی بھی آپ اتنا پانی مد ڈالیں یہ آپ کا اپنا اندازہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ سا سیٹ ہوگا سو یہ دیکھیں یہاں پہ دال ہو چکی ہے تیار تینکیو ریزیا تینکیو سو دیکھیں کتنی مزیدار دال چاول اور بھنڈی کرسپی بھنڈی فرائی ہو چکی ہے تیار سو آپ نے یہ ریسیپی سٹرائے کرنی ہے اگین چاول کی جہاں بات ہو رہی تھی آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ چاول آپ نے کتنی دیر سوک کی ہیں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے سو چاول کے معاملے میں بڑا سنسٹیو معاملہ ہے چاول کا چاول کے بنانے میں کمانڈ ہونا بہت میٹر کرتی ہے سو یہ جو ریسیپیز آج ہم نے بنائی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ہمیں فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ریسیپیز اپلوڈ ہو جائیں گی سکلسن کی یوٹیوب پیج پہ ساتھ میٹر ورن کی اس کے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی آپ نے یہ ریسیپیز ٹرائے کرنی ہے فرمائش اپنے بھیج سی رہنی ہے ساتھ پرگرام دیکھنا بلکل نہیں بھولنا ہے کل پھر مزیدار سی ریسیپیز لے کر حاضر ہوں گے ٹل ٹومارو دیجئے مجھے میری پوری ٹیم کو حدار اجازت اللہ آپ بیز موسیقی